اور کے پی پولیس کو واپس بھیج دیا گیا ہے رینجرز بھی کتیس تاریخ کو واپس چلی جائے گی اس میں ہم نے چار دہشتگرد پکڑے ہیں جس میں محمد موسن ہے جو کہ نون وانٹڈ تھا محمد اسمیل ہے ایک رئیس بھاگ گیا ہے زافران ہے اور محمد شہزاد ہے یہ دہشتگرد بڑے ناپاک عزائم رکھتے تھے اور ان کے ساتھ دو خودکش حملہ آور بھی تھے لیکن اللہ نے رحم کیا اور ساری ذمہ داریاں اللہ سبحانت اللہ نے خوش اسلوبی سے پوری کی اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ تین تاریخ کو ووٹنگ کا دن بھی جو ہے وہ خوش اسلوبی سے گزرے گا اور جو پشاور والے لوگ تھے خاص طور پر کوچہ رسالداران والے بھی وہ بھی تمام کے تمام جو خاص طور پر دانیال اور عبدالوحید اور مزر شاہ اور محمد تارک یہ چاروں لوگ پولیس ان تک پہنچی انہوں نے بڑا مقابلہ کیا اور پوری فورس استعمال کی جس میں ہمارے لوگ زخمی بھی ہوئے لیکن یہ چاروں کے چاروں لوگ مارے گئے اور پاکستان کی سیاست میں کاف لیگ نے کل ایک بہت اچھا قدم کیا ہے شجاعت بڑے بھائیوں جیسے ہیں اور شجاعت نے جو رات کو بیان بھی دیا وہ بھی بہت ہی جاندار بیان ہے اور اب ان کا جب نوٹیفکیشن جاری ہوگا اور گورنر نوٹیفکیشن جاری کریں گے ریزگنیشن کا بزدار صاحب کا اور ہمارے ساتھ جاتے جاتے بزدار نے اور سرور بھائیوں کی طرح گورنر ہماری یونیورسٹی کا بھی ایک اور ہمیں نوٹیفکیشن مل گیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں راولپنڈی واحد شاعر ہوگا جس کی پانچ یونیورسٹیاں ہوں گی میں ساری رات جاگہ ہوگا ہوں کیونکہ پھر آپ ٹی وی پہ کہیں گے کہ وہ مایوس دکھائی دے تھے صبح تین چار بجے جلسہ ختم ہوا ہے جلسہ تو فضل الرحمان کا تھا باقی تو ویسی مہمان اداکار تھے اور جیت ہار تو دیکھیں سیاست میں ہوتی رہتی ہے لیکن ایک بات تا ہے کہ قوم آج عمران خان کے ساتھ ہیں اور اس جلسے نے ثابت کیا ہے سیاست میں بعض لوگ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں اور بعض لوگ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی آخری بول تک ایک تین تاریخ کی آخری بول تک عمران خان کھیلے گا مقابلہ کرے گا اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں تمام اسلام آباد میں کنٹینر ہٹا دیے گئے ہیں تمام راستے جو ہیں وہ صاف ہیں اللہ کا شکر ہے کسی جگہ اور ایک بڑے بڑے ہی خوفناک ازائم کے چار دہشتگرد پکڑے ہیں اور زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ٹرائل میں کیس ہوں گے دہشتگردی کی عدالت میں اور اب تو الیکشن کا سماع ہے اور اکتیس تاریخ سے تقریریں ہوں گی اور پھر تین تاریخ کو ووٹنگ ہوگی اور اتحادیوں کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی کاف لیگ ہمارے ساتھ آئے گی اسی طرح میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ ایم کیو ایم بھی ہمارے ساتھ آئے اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا بھی میں انتظار کر رہا ہوں کیا فیصلہ ہوتا ہے مجھے اس کی زیادہ علم نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے انٹرنیشنل ساتشیں کی ہیں عمران خان کو ہٹانے کے لیے انٹرنیشنل انویسمنٹ ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ناکام ہوں گے اور میری دعا بھی ہے میری دعا بھی ہے اور میری کوشش بھی ہے کہ تین تاریخ کو اپوزیشن ایک سو بہتر آدمی جو ہے وہ پورے نہ کر سکے آج تو کیمرے سے ادھر آیا ہوا دیکھیں میں خان صاحب کے ساتھ ہوں مشورہ کرے یا نہ کرے آپ مجھ سے وہ سوال کریں جب میں ہوں ہی ساتھ ہم بھی تین دو ڈائی تین ووٹیں ہیں ایک چچا ہے ایک بتیجہ ہے کشمیر میں ہماری ووٹ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت آنے پر بلیک میلنگ کریں ڈیمانڈ کریں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے نالا لئی انشاءاللہ عمران خان ہو کرے گا باقی ہمارے کالج پورے ہو گئے یونیورسٹیوں پانچ ہو گئی ہیں ساٹھ ہمارے تعلیمی ادارے ہو گئے ہیں سڑک نالا اور یہ سیورج میں یہ کام نہیں کرتا سو پاکستان مرنے سے پہلے دعا کریں کہ یہ نالا لئی بھی ہو جائیں ہمارا ڈھوک دلال کا کالج بھی تکمیل میں ہے اور ماں بچہ ہسپٹل بھی صرف سمان رکھ رہے ہیں اس پہ ہم اپنے جو قوم سے وعدہ کیا تھا اور ہماری عمران خان کے ساتھ کمیٹمنٹ میں سارا پنڈی ہمارے ساتھ کھڑا ہے دیکھیں یہ الیکشن ایسا ہے کہ فورن فنڈنگ ہے فورن انویسمنٹ ہے آخری بال تک الیکشن ہے یہ میں کتنی دفعہ کہوں گا بس یہ لولی لنگڑی اور مہنگائی کی ماری اور گھی کی ماری اور چینی کی پرائیسز سے دبی ہوئی اور بجلی کے بل اور گیس کے بل اور بجلی کے بل میں تو اتنی گبراہٹ میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم عمران خان کو الیکشن کرز جو بھی ہو اس وقت لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں ہم تو پہلی ساتھ میں خود الیکشن کا عامی ہوں الیکشن فوری ہونی چاہیے حج کے بعد الیکشن ہو جانے چاہیے بجٹ دے عمران خان ایک اچھا سا اچھا بجٹ دے کیونکہ دنیا میں آئل پرائس زیادہ ہے گندم کی پرائس زیادہ ہے آئی ایم ایف کی رسٹرکشن ہے فیٹ اف ہے بہت سارے مسئلے ہیں ایک اچھا سا بجٹ عمران خان دے اور اس کے بعد حج کے بعد الیکشن ہو جائیں یہ میری خواہش ہے اور اس پر میں میرے اب تین ہی مطالبے ہیں ایک عمران خان کے لیے قوم کھڑی ہو ووٹ دیں اس کو ایم این اے نمبر ٹو وہ ہے نالا لائی اور نمبر تھری کہ ایک صاف شفاف غیر جانتدار الیکشن ہو جائیں جس پہ کوئی انگری نہ اٹھائیں لاس تری کوئسچن ایم کیوم کا فیصلہ بڑا فیصلہ کن ہوگا اور مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا ایم کیوم سے جب وہ مہاجر سٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی میرے تعلقات تھے لیکن میں مذاکراتی کمیٹی میں نہیں ہوں جو ایم کیوم سے مذاکرات کرے جی اعزاز سید دیکھیں اعزاز سید آپ ہمیشہ مشکل سوال کرتے ہیں آپ کا چینل کے لیے میں لڑ لڑ کے مر گئے ہوں اور میں آج کست مانتا ہوں کیونکہ آپ دیکھیں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں میں صلح قرآن کی میں پنڈی جو ہے وہ پنڈی ہے اور وہ ذمہ داران لوگ ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستان کے حالات سے بخوبی واقف ہیں اور پاکستان کے معاملات کو وہ سمجھ دیں ہیں اور جہاں تک کہ یہ تعلق ہے کہ اگر انہوں نے ایک غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا تو اچھی بات ہے اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب ہم ہر چیز ان پر ڈال دیں پنڈی پر ڈال دیں تو یہ بھی تو کوئی اچھی بات نہیں پنڈی میرا حلقہ بھی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں آواز آف کورس وہ لوگ اس پہ پورے ثبوت کے ساتھ آئیں گے اور یہ بینل اقوامی فنڈنگ جو ہوئی ہے یہ عمران خان کی حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے ہوئی ہے کوئی ایجنسی کی فیلئر نہیں ہے ایجنسی کو سب کچھ پتا ہوتا ہے اور وہ آپس میں مل کے چلتے ہیں لیکن ایک پرابلم ہے کہ لوگ وزارت خارجہ کا بھی سوال وزارت داخلہ سے کرنا چاہتے ہیں انفرمیشن منسٹری کا بھی سوال شیخ رشید سے کرنا چاہتے ہیں فنانس کا سوال بھی شیخ رشید سے کرنا چاہتے ہیں شیخ رشید سے سوال کریں وزارت داخلہ کا آپ کے سامنے اپنی کارکردگی بتائیے ایک مہینے سے جاگ رہی ہیں ساری فورسز اور چار نامور دہشتگرد کو پکڑا ہے اور چار پشاور والے مارے گئے ہیں تینکیو بیری 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 خان کا آخری قویسی ہے نیوٹرن ہے یہ باہمی رضا مندی سے سارے معاملات تاہوں